ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو ناہیت کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں مسالہ فش فرائے کی ریسیپی فش فرائے تو آپ لوگ اپنے گھر میں بناتے ہی ہوں گے اور کھاتے بھی ہوں گے تو چلیے ایک بار میرے طریقے سے اس فش فرائے کی ریسیپی کو آپ لوگ ٹرائے کریے اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ فش فرائے کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو چلیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پورا واج کریے گا تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو فش فرائے پنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک جار لے لیا ہے جار میں میں ایک چمچ رائی دانہ ڈالوں گی اور آدھا چمچ یہاں پہ میں نے کھرا دھنیا لے لیا ہے اور آٹھ سے دس یہاں پہ میں نے کالی مرچ لے لیا ہے اور آدھا چمچ یہاں پہ میں نے زیرہ لے لیا ہے آدھا چمچ یہاں پہ میں نے ہلدی پورڈر لے لیا ہے اور آٹھ سے دس لہزن کی کلیاں کو میں نے اس طرح سے چھل کے لے لیا ہے اور ایک انچ ادرک کا اس طرح سے میں نے ٹکروں میں لے لیا ہے اور چار سے پانچ ہڑی میچ لے لیا ہے ان سبھی چیزوں کا ایک پیشٹ بنا لیا ہے میں نے تو چلیے یہاں پہ میں نے پانسو گرام ڈے ہو فیس لیا اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو چلیے اب اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا چمچ لال میچ پورڈر لے لیا ہے آدھا چمچ ہلدی پورڈر لے لیا ہے اور ٹیشٹ کے ایک آڈنگ یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے اور آدھا چمچ یہاں پہ میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے اور آدھا نیمبو کا رس میں اس میں نچور کے ڈال دوں گی تو چلیے وہ جو میں نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی میں نے یہاں پہ چمچ سے اس کو مکس کر لیا ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہو تاکہ سارے مسالے پیس میں لگ جائے اور اچھے سے مکس ہو جائے تو چلیے آپ گیس کی طرف چلتے ہیں گیس پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے سرسوں کا ایل ایڈ کیا ہے ایک چمچ میں نے سرسوں کا ایل اس میں ڈالا ہے آپ چاہے تو کوئی دوسرا ایل بھی اس میں ڈال سکتے ہو لیکن سرسوں کے تیل سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو چلیے اب سارے فیس کو میں ایل میں ڈال دوں گی اور فلیم کو ابھی میں میڈیم رکھوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے فیس کو میں نے ایل میں ایڈ کر دیا ہے اب ڈھک کے میں اس کو تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تین منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا پانی ریلیز ہو گیا ہے تو چلیے اب اس کو اچھے سے پلٹ لیتے ہی کر کر کے چمچ کی مدد سے میں اس کو اچھے سے پلٹ لوں گی تاکہ اس کا کوئی پیس ٹوٹے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ابھی تو یہ 50% ہوا ہے 50% اور باقی ہے فرائے ہونے کے لیے تو چلیے اپ فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو میں فرائے ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ کو سوکھا پسند ہے تو آپ سوکھا بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ کو گریبی پسند ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ اس کو اچھے سے فرائے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری فش ہو گئی ریڈی کتنی ڈیلیسس لگ رہی ہے تو چلیے اب میں اس کو سرک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آپ پہ دھنیا کی پتی کے ساتھ اس کو سرک کیا ہے ایک ایک پیس دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہے میں نے آپ پہ نیمبو پیاز اور چٹنی کے ساتھ اس کو سرک کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں آپ بھی ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریے اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور کامین کر کے بتائیے گا کہ آپ کو فش پرائے کی ریسیپی کیسی لگی اور اپنے فیملی فرینڈ میں میری ریسیپی کو شیئر کریے گا اور آپ اسے اپنے گھر میں ایک بار ضرور ٹرائے کریے اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائی کریے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ